السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرحت حاشمی بول رہی ہوں کیا حال سب کا اس ہفتے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہوئے دل پر عجب سا اثر ہوا سورة الشوراء کی آیت نمبر 89 ہے یوم لا ينفع مالون ولا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر جو شخص قلب سلیم لے کر آیا میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال اور اولاد سے کوئی غرض نہیں کیونکہ یہ سب کچھ تو اس کا اپنا دیا ہوا ہے اسے ہم سے کیا چاہیے مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظروا الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظروا الى قلوبكم بشک اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے وہ آج بھی اور کل بھی یہ دیکھے گا کہ ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے اللہ کا پسندیدہ دل کونسا ہو سکتا ہے وہ جس میں ایمان ہو یا جس میں نفاق وہ جس میں یقین ہو یا شک وہ دل جس میں اخلاص ہو یا ریاکاری جو اللہ کے ذکر سے معمور ہو یا غفلت میں ڈوبا ہوا جس میں اللہ کا خوف ہو تقوی ہو یا وہ جو بخوف ہو وہ دل جس میں علم کی روشنی ہو یا جہالت کی ظلمت ہو جس میں توازو ہو یا تکبر وہ دل جس میں اللہ کی محبت ہو یا وہ محبت سے خالی ہو کونسا دل قلب سلیم ہو سکتا ہے وہ جس میں اتمنان ہو یا قلق اور استراب جس میں غصت ہو یا بخل رحمت ہو یا سختی سمدلی وفاداری ہو یا بے وفائی ہم سب کو اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے علاج کی ضرورت ہے ان کے اندر خشوع کی اللہ کی طرف رغبت کی آجزی کے اظہار کی اللہ ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم بنا دے آپ سب کے لئے نیک دعائیں اور تمنایں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریم